رحمان الرحیم اسلام علیکم میں مہم نہوری فوڈ سیکریٹ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں تو دوستو سردیاں ہے تو سردیوں میں اللہ تعالی کی بیشمار نیمتیاں جن میں سے ایک مولیاں ہے یہ ہمارے لئے بہت فائدہ واند ہوتی ہیں اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں اس سے ہمارا حازمہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ میں آج آپ کو بہت ہی آسان مولی والی روٹی بنا نا سکھا ہوں گی جس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مولیاں لے کے ان کو دو اکے چھیل لیا تھا تو اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہم نے کیا کیا مسالے ڈالنے ہیں دوستو یہ آپ مولیاں دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے دو اکے چھیل لیا تھا اب ان کو ہم کرش کریں گے اور پھر مولی والے پراتھے تیار کریں گے تو دوستو یہ ہم نے آٹا لے لیا اب اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون گی کا ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گرم پانی لے لیا آٹا گوندنے کے لئے اور ساتھ ہم ون ٹیبل سپون گی کا ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون ہی نمک دھالیں گے یہ نمک دھال لیا ہم نے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے گوند لیں گے اس کے بعد ہم اپنی مولی والی روٹیاں تیار کریں گے گے اس طرح آپ نے اس کو اچھی طریقے سے گوند لینے پہلے گی اور نمک کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو پانی کے ساتھ گوند لیں مجھے مولیوں کے لئے مولی والی اپراٹھا تیار کرنے کے لئے یہ چیزیں چاہیے تھی یہ تین کلو مولی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو قدوقش کر لیا تھا اس کے بعد یہ آپ پیاز دیکھ سکتے ہیں ہڑا پیاز ہے یہ اور اس کے بعد یہ ساتھ سے آٹھ مرچے ہیں ان کو میں نے بریک بریک کاٹ لیا اس کے بعد یہ آپ مصالے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس By ١ ٞ اے بل سپو نے میکنے کے بات میں نملح پہساو آدھ کا یہ پا وڈ دنگ ہے جnelrak وڈ کے پیڑ اس کے بعد یہ آپ دیکھ شکتے ہیں یہ جوں کیا پورا ٹتی دوسری طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس فرائی پیان ہے اس کے اندر میں اپنی مولیوں کا پانی ہشک کریں گے دوستو اب ہم اپنے اوئل میں یہ سارا ادرک ڈال دیں گے کٹا ادرک ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مولی کی سمیل چلی جاتی ہے بات ہی ہتم ہو جاتی گیا اور دوسرا کیا کہتے ہیں اور مولیاں میں مسائلے ڈال کے ایسی پراتھے تیار کر لیتے ہیں لیکن میں پہلے اس کا پانی ہشک کروں گی ورنہا آپ کے پراتھے پھٹے ہوئے بنیں گے تو اس طرح اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے پراتھے ہوبصورت بنیں گے اور پھٹیں گے دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ میں نے اپنی مولیوں کو ایسے چولے پر فرائی پین میں کیا تو تیز چولے پر میں نے ان کو کیا ان کا اچھی طرح سے پانی ہشک ہو جائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اگر اس طرح مولی والے پراتھے بنائیں گے تو بلکل بھی پیٹ رابنے ہوگا نہ ہی درد ہوگی اور نہ ہی آپ کے پراتھے پھٹیں گے آسانی سے آپ کے پراتھے بن جائیں گے اب ان کو میں باول میں نکال لیتی ہوں مولیوں کو اپنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باول میں مولیاں نکال لیتی اب اس میں میں اپنے سارے مسائلے ڈال دوں گی اور چب آپ نے باول میں مولیاں نکال لینے گا تو آپ نے اس کو نہ چھوڑ دینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں مسالے ڈال دیا تو میری تقریباً تھنڈی ہو چکی ہے تو اب میں اس میں اپنے مسالے مکس کروں گی اب اس میں میں اپنا یہ گرین پیاس ڈال دوں گی اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا اور یہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ سے مل بھی جاتا ہے اس کے بعد یہ میں اپنی مرچے ڈال دوں گی بریک بریک کٹی ہی نہیں تھی جو یہ اس میں چلی جائیں گی اب ان کو میں مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے آپ ہاتھ سے مکس کر لیں یا پھر آپ کسی چمچ وغیرہ سے مکس کر لیں ویسے ہاتھ سے زیادہ اچھا مکس ہو جاتا ہے آپ دوستو اس طرح کے پراتھے آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھائیں ہوں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چب بھی پراتھے کھالو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے ہزمی نہیں ہو پاتے اور یہاں لوگ بناتے ہیں پراتھے تو صرف نمک اور مرچے ڈالا ہوتا ہے تو چلو جی مولی والے پراتھے تیار ہو گئے یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا آپ اگر اس طریقے سے ٹرائے کریں گے تو سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور سارے ہمیشہ فرمائش کریں گے کہ اسی طریقے سے بنائیں یہ اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سارا مکسٹر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ کتنی ہی خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا مکسٹر تو یہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیرا کر کے اس کو بڑھا کر لیا تھا بیلنسے اور اس کے اندر اب میں مولیاں بڑھ لوں گی یہ اس طرح اچھی طرح آپ نے کناروں تک بڑھ لینی ہے یہ اس طرح بڑھ کے اس کے اوپر اب ہم دوسرا پیرا رکھ دیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی روٹی کو تبوے پر ڈال دی گیا اب دو منٹ بعد اس کے اوپر ہم اوئل لگائیں گے یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میری روٹی اچھی ہاسی بھری ہو گیا میری بلکل چھوٹی موٹی روٹی نہیں گیا میں نے اس کو اچھی طرح بڑھا کیا اور بلکل گول روٹیا نائک کہیں سے پھٹ گیا تو اب ہم اس کے اوپر اوئل لگائیں گے اس طرح اس طرح آپ نے اس پر اوئل لگانا ہے الحمدللہ مولی والے پراتھے اتنے مزے کے تیار ہو گیا تو آپ نے بھی اسی پی کو اسی طرح ٹرائے کرنا ہے میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ یہ ٹیسٹ کرے اور بتائے کہ کیسے بنے مولی والا پراتھا بہت بساندہ ہے میں یہ ٹرائے کرنگا ہے یہ میری بیان لیپنا یہ ہے یہ میں ایک پراتھا لے رہتا ہوں بہت آپ سے میں نے اپنا پراتھا پلیٹ میں رکھایا میں تھوڑی سے دہیس پر ڈالوں گا میں تھوڑی سے دہیس پر ڈالوں گا میں تھوڑی سے دہیس پر ڈالوں گا میں نے ٹیسٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الحمدللہ الحمدللہ بہت مزے دار مولی والے پراتھے کو نہیں آپ نے میسے رسپ کو ضرور ٹرائے کرنا ہے زندہ بھائی محمدللہ بھائی محمدللہ